سلام علیکم و برکاتو متھن چکرپورتی پہلے میں ہندی میں بولوں گا یا اردو میں بعد میں عربی میں بعد میں بدکلم ایک ایسے ایک سٹار ہے سوپر سٹار تھے اپنی زمانے میں جن کو کئی چیزوں کا کئی ایسے نیگٹیف چیز ان کے زندگی میں آئے پہلے تو ایک بار ایک پوڈیویسر کے پاس متھن چکرپورتی کام مانگنے کے لئے گئے تھے تو وہ پوڈیویسر بورے تھے ان کو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے کبھی آپ کونسے انگل سے ہیرو دکھتے ہو تو متھن نے بات نہیں مانی وہاں سے چلے گئے ایک دوسرے پوڈیو سر یا ڈیریکٹر نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کام دوں گا لیکن آپ یہ ٹونز پہ یہ جو گانا ہے اس پہ ڈانس کیجئے گا تو متھن چکرپورتی اپنے سٹائل میں ڈانس کرنے لگے تو وہ بور رہے تھے رکو رکو ٹیپ بن کر کے بور رہے یہ کوئی ڈانس ہے کیا مجھے پتا ہے کہ بنگالی لوگ کا کونسا ڈانس رہتا ہے لوگ کو ڈانس کرنا نہیں آتا دھوتی پہننا آتا ہے یا گوار کپڑے پہننا آتا ہے لیکن ڈانس کرنا نہیں آتا تو متھن نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ضرور ایک دن جواب دوں گا تو جواب مل گیا ایٹیز کے زمانے کے سپرسٹار جو کہ ایک منجھے ہوئے کلاکار ہے آج کل وہ بہت ہی وارڈ ملے ان کو تو کئی لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہا تو یہ بات سے ایک سبق ملتا ہے لوگوں کو کہ آپ کسی کے چہرے یا کسی کے پیدائش کی جگہ پہ دھان نہیں رکھنا کیونکہ آپ کو حق نہیں بنتا ہے کسی کو ججمنٹ کرنا بغیر ان کا یعنی جو مستقبل ہے یا فیوچر ہے دیکھنے سے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے سب کے لئے انہوں نے لکھا ہے سب کے لئے کہ ان کا کیا ہوں گا لیکن آپ جو انسان ہیں آپ نہیں لکھ سکتے تو یہی ایک بات آقوبتانیکلی المفنان متل شاکر بورتی معروف متل شاکرین کبار في السنما الهندية قبل ما يشتغل في السنما الهندية كان عنده واید معاوقات وعنده عراقيل واحد من هالعراقيل واحد من المنتجين قال اخ روح شاکلك في المرايا انت من ای جهة تبین انك بطل مخرج ثانی قال لها تعال ارقص على هالغنية رقص متنعه طريقة الخاصة اللہ تعارفونها لكن للاسف سكر المسجل المخرج وقال لها تعال هاده مش رقصة هذی وانا عارفكم يا البنغالي ما تعرف ترقصون تعرفون تلبسون بس اللبس القاروي فراح قال لهم متن انا راح اعطيك جاوب يوم ما والجواب حصله في ثمانينات متن اصبع واحد من نجم النجوم المعروفين في الثمانينات وغير ذلك انه هو اشتهر شهر كبيرة في السنما الهندية فاريد اقولكم يا ان لا تحكم على الناس باشكالهم واماكن اقامتهم وولادتهم لانا ما تعارشو راح يكون مستقبلهم اللي كاتبنا رب العالمين انتو مش اللي كاتب القدر وجعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني ما تحاول انك تفرق بين هذا وهذا بس هذا ريد اقولكم يا